اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا تعلیمی راہنمائی کا یوٹیوب چینل عثمان خان ٹی وی آج کی ویڈیو میں بات کرنے لگے ہیں لیٹسٹ ایڈبیشن الائٹ کی اور وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ایم بی بی ایس کے جتنے ایڈبیشنز ہوئے ہیں جنال سندھ میڈیکل یونیورسٹی کے تحت تمام پرائیویڈ میڈیکل کالیجز میں تو ان پرائیویڈ میڈیکل کالیجز کے ایسے تمام سٹوڈنٹس جن کے نام اپگریڈ ہوئے ہیں اور ایک کالیج سے ان کو اپگریڈ کر کے دوسرے کالیج میں داخلہ دیا گیا ہے ان کی ہم بات کریں کہ فیس کی کیا پالیسی ہوگی کس طرح سے ری فنڈ ہوگی تو نوٹس جاری کیا ہے جنال سندھ میڈیکل یونیورسٹی نے تمام پرائیویڈ میڈیکل کالیجز کو یہ نوٹس جاری کیا ہے جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ تمام کے تمام پرائیوٹ میڈیکل کالجز کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے فیس جو بچوں سے لی ہے اگر وہ بچہ کسی اور کالج میں اپ گریڈ ہوتا ہے تو اس کالج کی ذمہ داری ہے کہ وہ فیس اگلے کالج کو منتقل کی جائے گی لیکن بچے نے کیا چیز لے کر جانی ہے نیکسٹ کالج میں صرف اور صرف جو آپ نے اپنے کالج میں فیس جمع کرائی ہے یعنی آپ کا جس کالج میں پہلی دفعہ ایڈمیشن ہوا تھا اس کالج میں جو آپ نے فیس جمع کرائی تھی اس کی جو فیس ہے وہ فیس کی کوپی فوٹو کاپی آپ نے اگلے کالج میں جمع کرانی ہے جہاں پہ آپ اپگریڈ ہوئے ہیں باقی کام کالجز کا ہوگا پہلے کالج کا اور دوسرے کالج کا کہ پہلے کالج والے فیس آٹومیٹیکلی آن لائن سسٹم کے ذریعے نیکسٹ کالج میں آپ کی جمع کرا دیں گے اور آپ کی فیس سپوز کریں کہ آپ نے کالج اے میں فیس جمع کرائی ہے اور آپ کو اپگریڈ کر کے کالج بی میں بھیج دیا گیا ہے تو یہ کالج اے کی ذمہ داری ہے کہ وہ کالج بی کو تمام کی تمام فیس جو آپ نے کالج اے میں جمع کرائی تھی وہ اگلے کالج کو منتقل کرے گا اور سٹوڈنٹ نے جو اس کی فیس کی رسید ہے وہ اگلے کالج میں یعنی جہاں پر بچہ اپگریڈ ہوگا وہ جمع کرانی ہے اس کے علاوہ یہاں پر بتا دیں کہ اگر فیس میں کوئی تبدیلی ہوئی یعنی آپ نے سپوز کہ پچھلے کالج میں آپ نے فیس جمع کرائی تھی دس لاکھ اور اگلے کالج میں جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں پر فیس ہے نو لاکھ ستر ہزار تو تیس ہزار روپے آپ کو واپس کرنے کا کالج پابند ہوگا لیکن اگر نیکسٹ کالج میں جہاں پر آپ کو اپگریڈ کیا ہے وہاں فیس زیادہ ہوئی تو آپ کو اپنی طرف سے فیس اضافی دینا ہوگی یعنی جتنے پچھلی کالج سے فیس نیکسٹ کالج میں ٹرانسفر ہوگی تو یہ لیٹر ہے جو کہ جاری کیا گیا تھا جنا سندھ میڈیکل یونیورسٹی کی طرف سے اور اس کے اندر آپ کو میں نے بتایا کہ فیس کی جو پالیسی ہے ریفنڈ کی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کالج کی ذمہ داری ہے کہ وہ فیس اگلے کالج کو منتقل کی جائے گی اس ویڈیو کو کی جائے گا اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ